ہاں میں عبدالقندو صاحبی قاضی شہر کانپور میں آپ سے مخاطب ہوں اور ابھی دن دن پر قبل میں نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا ترافی کے سلسلے میں کہ ترافی علماء جیسے ہو رہی تھی وہیسے ہی ہو گی اب وہ ہم نے مشورہ کیا تھا کمیشنر شاہر سے اس کے بعد میں پھر جیم صاحب سے بھی مشورہ ہو گیا تھا اجازت ہو گئی تھی بغیر جو ہے وہ پرشاسن کے اجازت کے یا تعلیمیل کے ہم کوئی کام نہیں کرتے ہم نے کام تعلیمیل سے کیا تھا لیکن اب تک وہ معاملہ اپنی جگہ پر برقرار رہا اور آپ نے یہ خود محسوس کیا ہوگا اور شہروں میں باقیادہ طور پر پانچ لوگوں کا نماز پلنے کی اجازت ہوئی ہے اور باقی ڈی ایم نے وہاں دیش دے دی ہیں آہ تین دن چار دن سے کسے چلا چلنا ہے لیکن کانپور بھی بات نہیں ہوئی اس جد دو جہد کا نتیجہ تھا جو اب تک نہیں ہو پائی تھی جو لڑائی لڑائی جاری تھی اور اس میں ہم نے کانپور کے ادھیک والے ادھیکاریوں کو کمیشنر صاحب کو اور پھر جو ہے اوڈری ایم صاحب کو راضی بھی کر لیا تھا یہ ٹھیک ہے جیسے کہ حالوں میں سو آدمی کھولی جگہ پر سو آدمی اور بن جگہ پر پچاس آدمی کی اجازت دی گئی تو مسجد بھی تو ایک حال ہے اس طرح سے کہیں کر کے میں نے ان کو راضی کر لیا تھا وہ مان گئے تھے لیکن آج اچانک اتفاق سے یہ ہوا کہ پانچ بجے ویڈیو کانفرنسنگ میں مجھے بلائے گیا جو یوگی صاحب کی طرف سے کیونکہ ہمارے مقمند نہیں ہی یوگی جی تو ہم نے جانا ضروری تھا ہمارا صرف مجھے ہی شہر سے لیا مسلمانوں میں خاصتہ اسے قبلہ کر کے پھر اس میں جو ہے تقریباً گھنٹا سوہ گھنٹا جو ہے ویڈیو کانفرنسنگ نہیں تمام سوال جواب ہوتے رہے اس میں یہ مسئلہ بھی آیا کہ صاحب جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو باقعدہ طور پر جو ہے وہ نماز پہننے کی ہے اور جو ہے پجاستھر میں سراجانی آنے کی ہے عبادت کی اجازت دے دی جائے تو اس کو تسلیم نہیں کیا مانا نے کہا نہیں کسی حال میں نہیں ہو سکتا اب چونکہ ویوگی جی کا آرڈر تھا کہ کسی حال میں ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے غور کرنے کے وعدہ بھی کیا انہوں نے اب وہیں ایک ڈی ام صاحب خود موجود ہیں کمیشنر صاحب موجود تھے تو بعد میں پھر ہماری جب بیٹھا کوئی تو انہوں نے دیکھیا کہ یوگی جی ماننے کو تیار نہیں ہے اس لئے مناسب نہیں ہے ہم لوگ کی اور آپ کی سے بات خراب ہوگی اس لئے قانون سے ہٹ کر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ان کی مجبوری تھی اور پھر ہم یہ ویڈیو بھی جو جاری کر رہے ہیں تو ان سے یہ کہہ کر کے کہ ہم نے چونکہ آپ کے حوالے سے جاری کیا تھا آپ بھی کی حوالے سے دوسری ویڈیو بھی جاری کریں گے تو میں یہ ویڈیو بھی کمیشنر صاحب کی اور جو ہے لی ایم صاحب کے حوالے سے جاری کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ اچانک یہ معاملہ جب پیش آیا تو مجبوری بن گئی پھر اس کے بعد جو ہے پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سالہ سات بج گیا تھا تقریبا تو سالہ سات بج ہے جو میری بیٹھک چل لی تھی کمیشنر صاحب سے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آج کی تراوی جو کی تو ہونے دی جائے اس کی مجہ یہ ہے کہ ویڈیو ہماری جا چکی ان لوگوں نے تیاری کر رکھی تو انہوں نے سامنے تمام ادھکاریوں کو فون بھی کیا کہ آج نظر انداز کر دیے جائیں کل سے یہ قانون لاغو ہوں گا تو آج ہم بھی چکے اولیر ہیں اب ہم یہ اس وقت جو ہے اپنی ویڈیو جاری کر رہے ہیں میں آپ ہزار سے ایک وزارش کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی جدو جہد کوشش کی اللہ کی مرضی کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انسان کوشش کا مکلف ہے میں نے کوشش کی کوشش ہماری آپ کے سامنے ہے اب کامیابی نہ کامی خدا کی ہاتھ میں ہے آپ جو بھی جاہیں بہتر سمجھیں بس میں تو یہی کہوں گا کہ بس اللہ کی مرضی یہی تھی اس لئے لہٰذا کل سے اب جو نماز پڑھی جائے وہ پانچ پچ لوگوں کی اجازت ملی ہے پانچ پچ لوگ پڑھیں گھروں میں خالوں میں اور جو ہے کھلی جگہوں پر سو پچاس کی اجازت دی گئی اگر آپ چاہیں تو اپنے گھروں میں بڑی جگہ اگر گھر میں ہے تو پچاس آدمی جباہ ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر کھلی جگہ ہے تو اس پر سوال جباہ ہو کر کے نماز اترابی پڑھ سکتے ہیں اس پر کوئی اتراج نہیں یہ اجازت ہے البتہ مساجد کے سلسلے میں یہ بہن ضرور ہے بس اللہ اپنا فضل فرما دے ہم تو آپ سے گزارش ہی کریں گے یہ جو برحلیہ کے کوشش کے باوجود جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اللہ کی برضی کے بغیر نہیں ہوئی ہیں ہم نے کوشش کی کامیابی ناکامی خدا کے ہاتھ میں آگے بھی آئندہ بھی کسی طرح کی کوئی ضبرت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے اب اس کے مطابق آپ حضرت چلیں اور عمل کریں فقط و السلام